مرلے بڑے بڑے مرلے جو ہوتے ہیں اس والے سے ایک چار مرلے کا پرانے مرلوں کے مطابق گھر ہے اور کنسٹرکشن ہے بیسٹ فار انویسمنٹ اور فیملی کے لیے بھی چیپ ریٹ پر نیئر سٹی ڈی ایچ کیو سے واکنگ ڈسٹن جیٹی روڈ سے چند قدم فاصلے پر گیس اویلیبل تو اس کو آپ پورے کو جو ہے واج کریں بڑے مرلوں کے مطابق یعنی آج کے مطابق اگر بات کی جائے تو پانچ ساڑھے پانچ مرلے جگہ ہے تو اس کو ضرور آپ کمپلیٹ دیکھیں اور ایس انہیس پاسی برابطہ کریں چار مرلہ صافی کنسٹرکشن موقع پر جگہ پانچ مرلے کے برابر ہے یعنی دونوں سائٹ پر گلیاں ہیں ایک سائٹ پر چھوٹی گلی ہے تقریباً چھ فیٹ کی ایک سائٹ پر سولہ فیٹ کی گلی ہے ڈو سٹوری گھر، اولڈ کنسٹرکشن، پلنٹھ ڈاؤن لیکن قابل استعمال آلرڈی فیملی یوز کر رہی ہے لوکیشن جیلنم کی ون آف دی بیسٹ مجاہدہ باد نیر جیٹی روڈ جو کہ سبزی منڈی والا پول ہے گیس موقع پر انسٹارڈ ہے، گلی بند ہے اور جو ہے سولہ فیٹ کارپریٹ سٹریٹ ہے اور مین جو گلی ہے جو روڈ سے انٹر ہو رہی ہے وہ ٹونٹی فیٹ کی ہے اور ڈی ایچ کے ہسپیٹل جو کہ اولڈ جیٹی روڈ پر ہے وہ میکسیمم ٹو ہنڈر سے تھری ہنڈر میٹرز ڈسٹنس پر یعنی واکنگ ڈسٹنس پر ہے اور شندار چوک یعنی وہ مین جو اولڈ جیٹی روڈ ہے وہاں سے کنونس آپ کو مل جاتا ہے شہر قریب اور تمام سہولیات قریب ہیں اور پراپرٹی ریٹ سات لاکھ روپے پر مرلا اور پانچ مرلا پینتیس لاکھ روپے کی جگہ بن گئی اور جو اوپر ڈبل سٹوری گھر بناوا ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دس لاکھ ہے یعنی پینتیس جمع دس پینتالیس لاکھ ڈیمانڈ ہے اچھی نکوسیشن اویلیبل ہے بہترین آپشن یعنی سات لاکھ روپے مرلا جگہ پر چار مرلے سافی ڈبل سٹوری گھر کنسٹرکٹڈ ہے میٹر آل لڈی گیس کا انسٹارڈ ہے تو پرائیس ہے جو اس کی پنتالیس لاکھ ڈیمانڈ ہے موقع پر اچھی نکوسیشن اویلیبل ہے انویسٹر ہزارات وجہ دیں یہاں پر اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے فلیٹس بنا لے آس پاس لوکیشن ایسی ہے کہ آپ اس کو میٹیریل کو ایک سائٹ پر کر پائیں گے ویسے اگر فیملی لینا چاہے سستے آپشن اولڈ آپشن چیپ آپشن تو اس کے فیملی کے لیے بھی سوٹیبل ہے کہ وہ لے کر اس کو ریایش رکھ سکتی ہے فیوچر میں جب پیسے ہوں اس کو گرا کر نیو کنسٹرکشن کر سکتے ہیں دونوں کے لیے آپشن ہے انویسٹر کے لیے سپیشلی توجہ ضرور دیں ایس اون ایس پاسیبل رابطہ کریں تاکہ آپ اس کو اویل کر سکیں باقی ویڈیو میں ڈیٹیل ساری اویلیبل ہے آپ چیک کر لیں چار مرلا سافی کنسٹرکشن ایریا مجاہدہ باد گیس اویلیبل گیس کا فلو سردی گرمی میں بہترین رہتا ہے گھر کا پلنٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو ایسے ہی آپ اس میں رہنا چاہیں تو آپشن اویلیبل ہے کہ اس کے گراؤن فلور پہ بھی اور پرپورشن پہ بھی آپ رہائش رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہے انویسٹر ہیں یا اس کو آپ رینویٹ کرتے ہیں ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ آپشن اویلیبل ہے کہ اس گھر کے سامنے ایک ہویلی ہے جو کہ اندر سے بلکل ایمپٹی ہے حالی ہے یہاں پہ آپ اس گھر کا مٹیریل ان ہویلی والوں کے آنرز کے جو ہے میوچل انڈرسینڈنگ کے ساتھ آپ کو اجازت لیتی جائے گی کہ آپ اس کو مٹیریل کو ادھر پھینکے یہاں پہ ایک اچھی جو ہے کنسٹرکشن کر سکیں گے یہ ڈیمانڈ ہے پینتالیس لاکھ روپیہ جی یعنی کہ اس سارے مٹیریل کی جو اوپر اویلیبل ہے گیس یعنی لگیوی ہے دیار کے دروازے اور استعمال کی ہوئے ہیں اندر کے ویڈیو ابھی جا کر آپ دیکھ لیں تو اس سارے ملبے کی ڈیمانڈ صرف اور صرف دس لاکھ ہے جو کہ ڈیمانڈ ہے یعنی کل فورٹی فائیو لاکھ جو ہے اس کی فور مرلا صافی گھر کی ڈیمانڈ ہے پنٹیک نمبر سکرین پر اس کے تھروہ آپ نے اس سے رابطہ کرنا ہے باقی دیٹیل ویڈیو دیکھ لیں اس سوالے سے ایس او نیس پاسیبل رابطہ کریں انویسٹرز کے لیے سپیشلی ہے کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں یہاں پہ ریکسٹرکٹ کریں یہاں پہ فلیٹس اگر آپ بنا کر رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تو اچھا جو ہے سورس آف انکم بن سکتا ہے یہ منیموم فلیٹ کا چھوٹا فلیٹ بھی اگر بنائیں تو بارہ ہزار روپے سے پندرہ ہزار روپے رینٹ آؤٹ ہو جاتا ہے باقی کے ویڈیو آپ چل کر دیکھ لیں اور اس سوالے سے ایس او نیس پاسیبل مصرابطہ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیریس سے ہوں گے میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ٹی وی اس وقت میں موجود ہوں جیلم کے ایریا مجاہد آباد میں جہاں پر سولر فٹ گلی ہے گیس ہے سیوری جوویلیبل ہے کارپٹیٹ سٹریٹ ہے اور کلوزڈ گلی کے اندر یہاں پہ میں آپ کے لئے ایک آپشن لے کر آئے ہوں اس آپشن کو سمجھنے کے لئے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے کوشش کرتا ہوں جتنے شارٹ ٹائم میں ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے ساری ڈیٹیلز دے پاؤں تو اس سے پہلے چینل پہ جو فرسٹ ہے میں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ایسے ہی جیلم کیریہ کی فردر ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہے ہیں گیس کی بات کی جائے تو یہ گیس کا میٹر انسٹالڈ ہے سردی گرمی میں گیس کا فلو ٹھیک رہتا ہے کیونکہ یہاں سے چند قدم ہی پیچھے جیٹی روڈ ہے اور راستے کی بات کی جائے تو یہ سٹریٹ جہاں سے لیفٹ ہونا ہے تو آپ آگے رائٹ ہوں گے تو مین جیٹی روڈ کو لنک کر جائیں گے ان گروں کی بیک سیٹ پر جیٹی روڈ جو پل ہے جیلم کا سبزی منڈی والا وہ آ جاتا ہے اور یہ جہاں سے یہ آگے لیفٹ سیٹ پر گلی ہے یہ بڑی سٹریٹ ہے یعنی دقریبا 18 سے 20 فٹ کی سٹریٹ ہے وائٹ سٹریٹ ہے جو کہ روڈ کو لنک کر رہی ہے یہ بھی راستہ جو ہے وہ سامنے مین روڈ کو لنک کر رہا ہے وہ سامنے مین روڈ ہے یہ بھی راستہ بائک وائرہ کے لیے ایزی ہے کار آپ کی اس سیریہ سے آ جائے گی سب سے پہلے بات کی جائے تو گیس اس میں انسٹالڈ ہے پلنٹ جیسے کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلنٹ اس کا ڈاؤن ہے اولڈ کنسٹرکشن ہے ایک اس کا گراؤن فلور ہے جو کہ اس وقت بیسمنٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے ایک اس کے اپر پورشن ہے جہاں پہ پوری جو ہے سیٹ اپ بناوا ہے کچن وارا بات وارا اوپر بھی ہے نیچے بھی جو ہے اس کی سیٹلمنٹ ہو چکی ہے تو ابھی جو ہے اس سیٹ کی بات کی جائے تو یہ کارمر پوائنٹ اس کا جو سائز ہے یہ جو اس گھر کے یہ بیچے جو دیوار ہے اس کے ساتھ تک یہ سارا جو روم ہے اسی گھر کے اندر فعل کر رہا ہے اس کے سیٹ دوسری سیٹ سے میں اندر سے چال کر آپ کو میں اس کا گائیڈ کرتا ہوں تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ تھوڑا بیسمنٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے اول کنسٹرکشن کے وجہ سے تو چھے کی فیٹ تقریباً پانچھے فیٹ جو ہے اس کی ہائٹ ہے اس وقت گلی سے تو پلنٹ کی بات کی جائے تو ہمیں تقریباً میں نیچے سے چال کر آپ کو رکھاتا ہوں کہ یہ اگر یہاں پہ سٹیپس نیڈ کر کے بنایا جائے تو تقریباً فائیو سٹیپس جو ہے اس کا پلنٹ اس وقت ڈاؤن ہے اور جو ان کا پانی کی نکاسی جو کہ پہلے آپ کے مائنڈ میں آیا ہوگا وہ یہاں پہ انہوں نے ہودی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ پانی سارا گھٹا ہوتا ہے اور تھرو موٹر موٹر پامپ انہوں نے لگا گے پانی کو جو ہے اپ لفٹ کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے یہ اوپر جانے کے لیے سٹیرز ہیں واتر پامپ انسٹالڈ ہے جی تو گیس کا آرڈی آپ کو بتا چکا جی تو جی ہمیں انٹر ہو چکے ہیں یہ جو ہے اس کا ایک اوپن سہن ہے جو کہ اوپر سے اوپن ہے یہ ایک اس کی ڈرائنگ روم ہے اور یہ پہلے آپ ڈرائنگ روم دیکھ لیں اوپر جو ہے لینٹر کا استعمال کیا ہے نیچے فریش اور ٹائل جو ہے وہ یوز کی کر رکھی ہے اور یہاں پہ انہوں نے باثروم ٹائپ ایریا دیا گیا ہے واش روم اور اس جگہ پہ کچن مینج کر رہا ہے جو کہ باہر سٹریٹ والی سیڈ سے آپ کو دکھایا یہ سٹریٹ والی سیڈ یہاں پہ بائک تھا باہر سے آپ نے دیکھا تو یہاں پہ کچن ہے تو یہ اس کا اوپر جو ہے پرشن اس کی طرح بات میں آتے ہیں دو کمرے نیچے ہیں ایک ڈرائنگ روم ہے ایک کچن باثروم ہے یہ ایک روم دیکھیں آپ یہاں پہ بڑے سمان سے آپ کو روم کا اندازہ ہو رہا ہوگا اور سیم ہی ایسا ہی روم اس کے ساتھ یہ روم ہے اتنا ہی سائز ڈبل بیٹ لگ جتا ہے ڈریسنگ مطلب آل ان ون جو ہے یہاں پہ سائز کے حوالے سے آپ کا سمان ویرہ آ جائے گا بڑا روم ہے دو رومز ہیں یعنی کہ ایک اور دو ایک کچن ہے یہ باثروم ٹائپ بنایا ہے اس کا پلند اوپر کیا داکہ پانی کا فلو ہو جائے اور یہاں پہ ایک ڈرائنگ روم ہے باقی یہ سہن ہے اوپن جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے تو ابھی چلتے ہیں اس کے اوپر پورشن پر بھی جا کہ میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا ویزٹ کروا دیتا ہوں آپشن یہ ایسا ہے کہ اس کو آپ اگر تو ایز ایٹیز رہنا چاہے رہائش رکھنا چاہے تو اوپر پورشن پر آپ رہائش رکھ سکتے ہیں نہیں تو جو ہے آپ اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہے تو وہ بھی آپشن آپ کو اویلیبل ہے اس کے حالے سے میں آپ کو دوبارہ سے گائیڈ کرتا ہوں تو اوپر کی بات کی جائے تو یہاں پہ ایک انہوں نے روم بنا رکھا ہے باتھروم ہے اور اوپر جو ہے ایک یہ روم ہے جو کہ آپ کو اس سکرین پر نظر آ رہا ہے اوپر تیار شت کا استعمال کیا گیا ہے سمپل فرشن نیچے جی جیسے کہ نیچے سے آپ کو بتایا کہ یہ روم جو ہے اسی کے گھر کے اندر فال کر رہا تھا اور یہ دیوار جو ہے پیچھے تک اس گھر کے ساتھ لگی بھی ہے ایک یہ روم ہے ایک یہ روم ہے وہ کیچن انہوں نے دے رکھا ہے اور یہاں پہ یہ باتھروم دے رکھا ہے ایک جو ہے وہاں سے سٹیرز اوپر چال کے ان دو روم کے اوپر جو تیرس دیا گیا ہے اس پر بنا جاب ملتا ہے تو یہ سمپل جو حویلی ہے اس والے سے میں آپ کو گائیڈ کروں یہ حویلی جو کے نیچے سے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں پہ اگر آپ اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں تو ان سے جو ہے آنر سے رضا مندی لے کر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے آپ اگر اس کو ریکنسٹرکٹ بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ جتنا مٹیریل ہے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ نئے سیرے سے آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں سات لاکھ روپے پر مرلہ اس کے راؤنڈ آباؤٹ جو ہے پراپٹی ریٹ چال رہا ہے تو اس کے چار مرلہ صافی یعنی آپ گلیاں نکال ڈالیں تو پانچ مرلہ جگہ بنتی ہے تو راؤنڈ آباؤٹ پینتیس لاکھ روپے کی جگہ کو آپ مائنڈ میں رکھیں پلس یہ اوپر مٹیریل ہے سنگل سٹوری نیچے ہے اپر سارا ملبہ سارے کو آپ امیجن کریں دیار کے اولڈ دروازے کو استعمال کر رکھا ہے وہ سارے مٹیریل کو آپ مندر نظر رکھتے ہوئے اس گھر کو امیجن کر سکتے ہیں ایک بیسمنٹ ٹائپ ہے اس میں ایک اس میں گراؤنڈ فلور یا پرپورشن آپ اس کو کہہ لیں یعنی ساری برکس کی کنسٹرکشن ہے اولڈ کنسٹرکشن ہے تو اس کے کارڈنگ لی آپ کو سارا گائیڈلنگ لے دیں تو ابھی میں آپ کو اس کی پرائز شیئر کرتا ہوں آنر جو اس گھر کی جہاں پہ سات لاکھ رپیہ پر مرلا کے راؤنڈ آباوٹ پراپرٹی ریٹ ہے جس میں اگر ابھی بھی آپ فوری رہائش رکھنا چاہیں تو رہائش بھی رکھ سکتے ہیں اس کو اگر آپ ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپشن اویلیبل ہے تو اس والے سے آپ کو ساری میجرمنٹ کر دی جاتی تھی تو بڑے بڑے مرلے ہیں یعنی اگر ابھی کی بات کی جائے تو یہ پانچ مرلے سے بھی زیادہ کی جگہ ہے کیونکہ اس میں بڑے دو کمرے ایک بیٹھک ہے بڑا سہن ہے یعنی یہ آپ کا ایز ای ٹی وی لانج یوز ہو جائے گا تو اس والے سے میری ریکمینڈیشن ہے کہ اس کو آپ ضرور اویل کریں اگر آپ ایز ای ٹیز اس جگہ پر جہاں پر اگر پانچ مرلہ کی پرائس کی جائے تو پینتیس لاک کی جگہ بنتی ہے اور پاکی یہ سارے کا ڈبل سٹوری کا ملوہ اس سب کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہے صرف اور صرف فورٹی فائیو لیک روپیز جی پینتالیس لاک روپیہ ڈیمانڈ ہے موقع پر اچھی نگویسیشن اویلیبل ہے کانٹیک نمبر سکرین پر اس کے طرح آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے لئے یہ ایک بیسٹ آپشن ہے انویسمنٹ کے لئے بھی تو اس کو اس ونہ اس پاسیبل آپ رابطہ کر لیں تاکہ یہ آپشن آپ کے لئے ویلیبل ہے مجھے امید ہے کہ یہ بہت جلد سیل ہو جانا ہے کیونکہ آپشن نہائید اچھا ہے تو یہ تھا آج کا آپشن امید کرتا ہوں آپ کو اس کی کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی تو آج تک لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اس لئے نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لئے اللہ حافظ